یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا اس نے اپنا چرچ علیہ دا بنایا چرچ آف انگلینڈ توپ پوپ سے رشتہ ملکت ہے The first protestant kingdom in Europe was England اسی سے جوڑی ویسٹ white anglo section protestants ان میں اولیت کا شرف کسی حاصل ہے برطانگیہ شریف کو یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا پوپ کی گریفت کم ہوئی یورپ پر سے پروٹیسٹن بزر کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لیا جب تک پوپ کی حکومت ہی سود حرام تھا no transaction نہ interest نہ usually کچھ بھی نہیں پروٹیسٹن کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گیا the house of ross child the house of goldsmiths یہ عبران خازہ کے جو ختم جو تھے goldsmith یہ بینکرز بڑی بڑی فیملیز ان لوگوں نے کیا کیا عبریشہ دوانیا یورپ میں مختلف بلکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے وہی وہی جنگ کے لیے آنگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا بشغلہ تھا جنگیں کرواتے تھے پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسنا کے لیے انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے house of ross childs کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے اور موم آگے سرہ پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور اس کا نتیہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ اللہ بھائی اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آر تک رہے تھے نا وہاں لیکن یہ کہ ان کے نگاہ کی ایسی ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعہ تن ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا خون سوس رہا ہے آخر یوں ہی تو نہیں دماغ اس کا ایسی تو خراب نہیں ہو گیا تھا یہ قتل عام یہ ہولو کاؤس کس لی ہے اس نے پہچان لیا تھا اس لیے وہ ویسٹ نہیں تھا وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس اصل جادو جو چلا وہ اکپر چلا اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ بددگار حامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی یہ ترک خلفہ بیچارے مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر زواز سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت انہوں نے بھی محل بنائے تھے آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ جو آج جا کر آپ اسٹمبول میں دیکھ لیجئے قرضوں کے اندر بدے ہوئے لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی نشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو لیکن this goes to their credit انہوں نے کہا نہیں یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو میں نہیں بدل سکتا تم جاؤ جا کے زیارت کرو آجاؤ تم وہاں آباد نہیں ہو سکتا کیونکہ ترکی کے دیرے دگی تھا نہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا پورا ایس یورپ پورا شمالی افریقہ تین بڑے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ چار سو برستہ خلافت ان کے ہاں رہی ہے انہوں نے نہیں مانا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی اس سازش کا نتیجہ تھا اس کو دیکھ کر بھاپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے دولی امبا محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو تحریک چلی ابھی ختم نہیں کی خلافت لیکن نظر آگیا تھا بڑا پیارا واقعہ ایک شاہب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہم جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں یہ انیس سو پنگرہ سے انیس سو بیس تک رہے ہیں تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے اس کا کمانڈارٹ جو تھا انگریز انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے نورانی شکل ہے تو وہ اچھا میل بلاب تھا ایک روز کہا حضرت شیخ الہم نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک مردش ہے اس میں کوئی جان تو ہے نہیں کوئی طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے اسے کیوں آپ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے عذرت آپ معلوم ہیں اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتوہ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے مہراتانیہ تک مسلمان کا فنسس نے بانکے نکل آئے گا یہ ہمیں معلوم ہیں لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے اور ختم کس سے کرایا ہے ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشاہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ایاری کس کی تھی؟ یہود کی اور ان کے آل ایکار برطانیہ اب یہ خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی برطانیہ کے ذریعے سے انیس سو سترہ میں بالفورڈ ڈیکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی خلافت نام کی تھی سلطنت تو ختم ہوئی ترکی رہ گیا تھا صرف اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھیں یروشنم میں یروشنم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے ارمون بغاوت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے بہرحال اب کیونکہ ان کے پاس آ گیا برطانیہ نے اعلان کر دیا بال فور ان کا وزیر خارجہ Jews have a right to settle in Palestine وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں یہ انیس سو ستنہ کا اعلان ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے تھریقے بڑھتے ہیں اس میں دھن ڈھونس دھاندلی دھوکہ ہر چیز مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے اچھا جی لے لیجے آپ کیا مانگتے ہیں دس لاکھ میں گیارہ لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائے آپ پیسے کمی تھی نہیں پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس بینکرز کے پاس ضائمیس مومنٹ اصل میں بینکرز کی مومنٹ تھی اٹھارہ سو ستتانوے میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول منایتے ہیں وہ کون تھے سب کے سب بینکرز تھے دورت کی کمی نہیں تھی تم دس کی وجہ گیارہ لوگ نکل جاؤ یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا بھائی بارہ کا ہم تیرہ دیتے ہیں بھائی جلدی سے نکل جاؤ یہ بھی کیا دھن کے دریئے سے جہاں زور چلا نکال دیا اور اس کے بعد پھر جب سن اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع یہ فلاں مکان میرے پڑھانے پگر دادا سگڑ دادا کا تھا دو ہزار سال پہلے اس کے اوپر یہ قبضہ کرنے کے بیٹھے ہوئے یہ میرے پاس دستاوی اداف ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں یہ مکان ان کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جماع کر مضبوطی سے بیٹھ گئے یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے ویسٹ جو ہے اس کا نمبر دو امریکہ تھا اب نمبر ایک امریکہ ہے اب برطانیہ کے لئے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنز کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ ہے یو ایسے انیس سو اٹھالیس میں یہ قائم ہوا اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان سیتالیس میں قائم ہوا ہے اور تقریباً نو مہینے ہیں درمیان میں اگست سیتالیس اور مئی یا جون اٹھالیس اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ پہلی جنگ ہوئی اٹھالیس میں اربون بہام